بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیل منٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ کے پاس اپنے نام پر ریجسٹرڈ سیم بھی موجود ہے تو پھر آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ امدادی پروگرام میں کس طرح اپنا نیا سروے کروا کے فوراً امداد حاصل کر سکتے ہیں تو جو ملومات میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے تب جا کے آپ بہت بڑی امدادی رقم حاصل کر سکتے ہیں تو مزید تفصیل کی جانب جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر رال پر سیلیکٹ کر دیجئے تاکہ امدادی پروگرام کی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ویور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ احساس کفالت پروگرام کی نئی قسط جاری ہونے میں بہت تھوڑا عرصہ رہ چکا ہے انشاءاللہ پندرہ اگاس دو ہزار بائس سے نئی قسط ملنا شروع ہو جائے گی تو پندرہ اگاس سے پہلے پہلے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے آپ اپنا سروے کروائیں گے کس طرح کروائیں گے وہ سب کچھ میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ جن لوگوں کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور وہ شادی شدہ ہیں اور شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کے شناختی کارڈ ری ایشو بھی ہو چکے ہیں مطلب شناختی کارڈ پر بیوی کے والد کے نام کی جگہ اس کے شوہر کا نام آ چکا ہے تو پھر جا کے آپ اپنا یہ سب کچھ نیا سروے کروا پائیں گے اور امداد حاصل کر پائیں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے قریب سٹی میں جو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر ہے وہاں چلے جانا ہے ہاں اگر آپ کو اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا نہیں پتا تو آپ کومنٹس میں اپنے جو سٹی ہے یا اپنے علاقہ کا نام لکھیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے قریب کون سا دفتر ہے بہرحال جب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر پہنچ جائیں تو وہاں بیٹھے جو بھی ایجنٹس یا نمیدگان ہیں تو ان کو آپ نے اپنا شناختی کار دینا ہے یاد رہے کہ اس پروگرام میں صرف شادی شدہ خواتین کو ہی شامل کیا جاتا ہے تو جب آپ اپنا شناختی کار دیں گے تو وہ آپ سے کچھ ملومات بھی پوچھے گا جیسا کہ آپ کے نام پر کتنی جیداد ہے آپ کون سا کام کرتے ہیں کوئی سرکاری ملازمت تو نہیں کرتے اور آپ کی مہانہ آمدنی کتنی ہے اور آپ کے بچے کتنے ہیں یہ سب کچھ آپ نے کلیر لی بتانا ہے اس میں کوئی جھوٹ فراد نہیں کرنا اگر آپ کوئی مسٹیک کریں گے تو شاید یہ آپ کے اس پروگرام میں شامل نہ کیا جائے بہرحال سب کچھ درست بتانے کے بعد آپ کا جو سروے ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور واضح کرتا چلوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے سب کچھ بتایا جا رہا ہے جن لوگوں نے ابھی تک اپنا کوئی NCR سروے نہیں کروایا تو اس سروے ہو جانے کے بعد آپ نے تین مہینے کا انتظار کرنا ہے اور انشاءاللہ تین مہینے کے اندر اندر ہی آپ کو احساس کفالت پروگرام میں شامل کر دیا جائے گا اور پھر آپ کی ششماہی کیست چودہ ہزار روپے بھی جاری کر دی جائے گی اور اگر آپ آج سے ہی مطلب پندرہ اگاز سے پہلے پہلے اپنا سروے کروا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اسی دو ہزار بائس کی جو دوسری کیست سٹارٹ ہونے والی ہے اس میں بھی شامل کر کے چودہ ہزار روپے کیست جاری کی جائے گی تو ویورز یہ سارا طریقہ کار بلکل اسی طرح اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس پروگرام میں اپنا سروے بھی اچھی طرح کروا پائیں گے اور اس میں شامل بھی ہو پائیں گے اور ہاں اس سوالے سے اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مزید رہنمائی کمنٹس میں کی جائے گی تو آج کی ویڈیو سے اجازت چانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نئی ملومات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اب دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ